بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یونٹ ہمارے پاس نائن ہے ایریا این والیمز اس کے اندر ہم پیتھا گورس کا تھیورم بھی استعمال کریں گے ٹھیک ہے جی اور ٹرائنگل کوارڈریٹرل ریجنز کے اوپر ان کے والیم سفیر کا والیم ٹھیک ہے جی اور سرفیس ایریا ٹھیک ہے جی اس میں زیادہ تر ہم ایریا اور والیم ڈیفرنٹ شیپز کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ ہر شکل کا ڈیفرنٹ فارمولا ہوگا پھر اس کے حساب سے اس کی ویلیوز کو یا والیم یا ایریا فائنڈ کریں گے پہلا ٹپک ہمارے پاس ہے پیتھا گورس تو پیتھا گورس جو تھا وہ ایک پیتھا گورس تو پیتھا گورس کے بارے میں پڑھتے ہیں پیتھا گورس تھیورم ایز این ایمپورٹنٹ تھیورم انجومیٹری ایڈ ایز دی نیم آفٹر اگریگ میتھمیتشن پیتھا گورس دو ہزار پانچ سو ٹھیک ہے ایرز اگو ہی تھاٹ اوف انونٹنگ ایٹ وین ابزرڈ آس ٹرینج میتھرڈ اڈاپٹڈ بائی دا ایجیپشن ٹو میر دی ویٹھ اوفا ریور نیل کہتا ہے ایجیپٹ کے لوگوں نے جب پرانے دور میں جو طریقہ استعمال کیا تھا کہ ہم نیل کی لمبائی کو جو دریا تھا نیل اس کی لمبائی کو کیسے نہ پیں تو انہوں نے ایک طریقہ استعمال کیا اس میتھرڈ کو اسے اس نے اڈاپٹ کیا اور اسی میتھرڈ میں تھوڑ سی ویریفکیشن کے بعد اس کی میں مزید بہتری رہا کر دکھائیں ٹھیک ہے تو وہ کیا تھا دی میر دے میر انہوں نے معلوم کیا انہوں نے ایک ٹرائنگل کی شکل کے مدد سے فائنڈ کیا بائی دا چینج ویڈ دی ریشو امونگ دا سائیڈ اور اس نے چینوں کی مدد سے ایسی شکل دیکھیں یہ چینج جو لوگائی ہوئی ہیں یہ چینوں کی شکل سے ایک ٹرائنگل بنائی انہوں نے اس ٹرائنگل کو انہوں نے پھر کیا کیا جوڑا اور ہر چین کی خاص قسم کی لمبائی تھی ٹھیک ہے جی پھر انہوں نے ان لمبائی کو ارینج کیا بہت ساری چین کے سپارٹس کو اٹیج کیا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ایک بیس بن گئی ایک ہاپٹینس بن گیا ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس بن گئی وہاں پر پرپینڈکولر سائیڈ آگے چلتے ہیں سٹیٹمنٹ آف دا پیتھاکورس دیورم کیا تھی وہ دیے یہ تھی کہ رائٹ اینگل ٹرائنگل اے بی سی وید میئر اینگل سی نائنٹی ڈگری اے بی سی آر دا اپوسیٹ سائیڈ آف دا اینگل اے اینگل بی اینگل سی ریسپیکٹیولی کہتے ہیں جہاں اینگل بی بن رہا ہے اس کے اپوسیٹ سائیڈ ہمارے پاس اے سی ہے اور وہاں پر سائیڈ کا ویلیو ہے وہ بی ہے جہاں اینگل سی ہے وہ نائنٹی ڈگری ہے اس کے اپوسیٹ سائیڈ سی ہے اور وہ ٹوٹل لیندھ اے بی ہے اسی طرح اینگل اے کے اپوسیٹ سائیڈ جو ہے وہ اے ہے ہے اور اس کی ٹوٹل لیندھ اے بی ہے آگے اس نے کہا کہ بیس کا سکیر پلس آلٹی چوٹ کا سکیر اس ایکلڈو ہائپوٹینیس کا سکیر ٹھیک ہے پھر آگے چھوٹا سنی مارکس یاد رکھئے گا وہ کہتا ہے کہ ہائپوٹینیس آف رائٹ اینگل ٹرائنگل اس اپسٹ سائیڈ آف ٹو دی رائٹ اینگل کہتا جو ہائپوٹینیس ہوتا ہے وہ رائٹ اینگل ٹرائنگل کے اپسٹ سائیڈ کیا ہوتا ہے سادہ لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے یہ سب سے بڑی سائیڈ ہوگی ان دونوں سائیڈ ہوگی تو یہ سب سے بڑی سائیڈ کس کے اپوزٹ ہے جہاں پر نائنٹی ڈگری کا اینگل بنے گا اس کے سامنے والی جو سائیڈ ہوگی اپوزٹ سائیڈ ہوگی that is called the ہائپوٹینیس اور یہ ہائپوٹینیس جو ہوتا ہے رائٹ اینگل ٹرائنگل میں سب سے بڑی سائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں in normal form of the Pythagoras theorem وہ چھوٹے سے problem ہے ان کے اندر discuss کریں گے بعد میں تو ابھی ہم چلتے ہیں اس کے ایک example کی طرف اس سے پہلے ایک چھوٹے تب mythology ہے وہ یاد رکھیے گا وہ کہتا ہے Pythagoras is usually used applied for finding out the length of the third side of a triangle کہتا ہے Pythagoras کے اندر کیا ہوتا ہے تین سائیڈے ہوتی ہیں دو value دو sides کی value دے دے گا تو ہم تیسرے کی find کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں example ایک دے دی گئی ہے وہ کہتا ہے کہ inner figure of triangle find the length a b a b کو ہم نے x کہہ دیا ہم نے پھر triangle کی شکل بنائی اب وہ کہتا ہے کہ اگر 90 degree angle c پر بن رہا ہے تو c square is equal to a square plus b square تو اس کی value جو اس نے دی ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھیں b c ہمارے پاس a ہے وہ 5 cm a c ہمارے پاس b ہے وہ 12 cm اور a بھی ہمارے پاس x ہے تو یہ پیتھا گورس کا تھیورم ہم نے use کیا تو c square is equal to a square plus b square ہپوٹینس کا square ہوتا ہے base کا square plus altitude کا square تو ان کی قیمتے درج کی ہم نے c کی جگہ x square a کی جگہ 5 square اور b کی جگہ 12 square تو یہ بنے گا x square is equal to 169 اور 169 کو ہم لکھیں گے 13 ٹھیک ہے جی یہ 13 آ گیا ٹھیک ہے تو بیٹا اسی طرح آپ نے یہ اگلی example ہے بک پیج آپ کو دکھا دیتے ہیں بک پیج اس کا آپ کو پتہ ہے یہ example number 2 بیٹا آپ نے خودحال کرنی ہے بہت easy ہے اس میں دو triangle بن رہی ہے دونوں triangle کو separately آپ نے discuss کرنا ہے پھر بعد میں دونوں کو attach کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اپنا اور اپنے والدین کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ